اسلام علیکم قرآن پاک کی ویڈیوز صرف کوپی پیسٹ لگانی ہے آپ لوگوں نے اٹھانی ہے ایک چھوٹا سا جگار لگانا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے پیسٹ کر دینی ہے لائف ٹائم تک آپ لوگوں کی ارننگ تو ہوگی ہی ہوگی وہ سیکنڈری چیز ہے لیکن پرائمری چیز کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں اس سے سیٹ ہو جائیں گی بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کے اندر میں آپ لوگوں کو وائرل کرنے کی ٹرک بھی دوں گا مونٹائز کرنے کی ٹرک بھی دوں گا اور فری میں دوں گا کوئی پیسش ایسے نہیں چوراں پھکی نہیں ہے بھائی جان اور وہ لوگ جو قرآن پاک پڑھانا جانتے ہیں میں کہتا ہوں ان لوگوں کے لئے تو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے یہ ویڈیو کے لائف ٹائم ان کی آن لائن سے ہٹ کے آف لائن ارننگ بھی اسی آئیڈیا سے سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے بلکل کاپی پیسٹ ورک ہے کیسے ہے آئیں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں بلکہ لائپ ٹاپ پہ نہیں چلتے موبائل پہ آپ لوگوں کو سکھاتا ہوں ہر بندے کے پاس موبائل تو لازمی سے ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لئے تھوڑا سا آسان ہو جائے باقی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ ہوگا کہ اس کی ارننگ ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو بھائی سیڈی سی جو بات ہے میں کوئی مولوی یا فتوہ دینے کے قابل تو بندہ ہو نہیں آپ لوگ کسی عالم دین سے کنسرٹ کر لیجئے گا اگر آپ کو کسی قسم کے ڈاؤٹ ہو میرا مقصد صرف ایڈوکیشن پروائیڈ کرنا ہے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے اور باقی جتنا میرا خیال ہے کہ یوٹیوب کا اے آئی سسٹم جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے یہ فوسیبل نہیں ہے کہ وہ قرآن کی ویڈیو کے اوپر کسی قسم کے ولگر ایڈ دے دے ٹھیک ہے باقی لیکن آپ لوگوں نے اپنے کسی بھی اسلامی سکولر کے ساتھ لازمی سے کنسرٹ کر لینا ہے کہ کیا یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے کیونکہ میں صاحب فتوہ نہیں ہوں میں فتوہ نہیں دے سکتا میں جسٹ ایک ایڈوکیشنسٹ ہوں جو آپ لوگوں کو ایڈوکیشن دیتا ہے کہ بھائی یہ کام ایسے 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 ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے آنا ہے گوگل کروم کے اندر یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے دعوت اسلامی اس کو آپ لوگوں نے سرچ کر لینا ہے ان کی جو اوفیشل ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ پہ آپ لوگوں نے چلے جانا ہے یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں آپ لوگوں کو دعوت اسلامی گلوبل ہر چیز نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ تین لائنیں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں بلکہ چھوڑیں اس کو یہاں پہ ڈائریکٹ لی اوپر چلیں یہاں پہ یہ القرآن لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کر دینا ہے کلک جیسے آپ لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے تو قرآن پاک سورہ وائز آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نیچے آتے ہیں یہ دیکھیں الفاتحہ البکرہ سورہ وائز جو قرآن مجید ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے آ چکے ٹھیک ہے یہاں پہ اب فور اگزمپل ہم سورہ فاتحہ کی بات کر رہے ہیں تو بالکل آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ پہ کلک کیا جیسے اس پہ کلک کیا ہمارے سامنے سورہ فاتحہ ہمارے سامنے آ گئی ٹھیک ہے تو سمپلی پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنے ہیں سمپلی یہاں پہ اس کا لے لینا ہے آپ لوگ نے سکرین شاٹ سکرین شاٹ لے لیا چلیں جی اب ذرا نیچے آئیں آپ لوگ تو یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ دیکھیں یہ اس جگہ پہ لسنڈ اینڈ ڈاؤنلوڈ آپشنز نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ لوگ کلک کرنے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں آپ لوگ یہاں سے اپنا کاری سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کون سے کاری کی آواز ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ پی ڈی ایف میں چاہیے تو پی ڈی ایف میں مل جائے گی لیکن آپ لوگ آڈیو اس کا ڈاؤنلوڈ کریں گے یہ دعوت اسلامی کی اوفیشل ویب سائٹ ہے یہاں پہ جتنا بھی ڈیٹا پڑھا ہے روائلیٹی فری ہے مطلب کہ آپ لوگ اس کا ری یوز کر سکتے ہیں کوئی کوپی ریٹ کا آپ لوگ کو مسئلہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آڈیو پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو ابھی یہ دیکھیں یہ آڈیو فائل جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو گئی ٹھیک ہے آپ لوگ کے سامنے اوکے ہو گیا کلیر ہو گیا کاری صاحب کی آواز پسند نہ آئے تو دوسرے کسی اور کاری صاحب کی تلاوت میں بھی آپ لوگ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ چار پانچ ہیں تو اسی طریقے سے جس آسورہ کے بارے میں ہم نے ویڈیو بنانی ہے اس طریقے سے اس کے سکرین شاٹ لیتے جانا ہے ٹھیک ہے تو میں ایک ہی کا کر کے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ ہو گیا گوگل پہ آکے آپ لوگوں نے لکھنا ہے اسلامیک بیگراؤنڈ ٹھیک ہے اسلامیک بیگراؤنڈ لکھیں گے آپ لوگ مجھے یہ ایک تھوڑا سا پیارہ لگ رہا ہے اس کے اوپر میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد ڈاؤنلوڈ ایمیج کر لی ٹھیک ہے اور اس کو ڈاؤنلوڈ کر لی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایمیج بھی میرے پاس آگئی اوکے فائنڈ ڈن اب آئیں ذرا واپس اب آپ لوگوں نے آنا ہے یہاں پہ ایک اپلیکیشن ہے کائن ماسٹر ایڈیٹر ہے ساروں کو پتہ ہے اس کا سمپلی آپ لوگوں نے اس کو اوپن کرنا ہے اس طریقے سے اس کو اوپن جب آپ لوگ کریں گے یہ اس طریقے سے اوپن ہوگی سمپلی نیچے یہاں کریئٹ پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اوپر کریئٹ نیو پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ سکسٹین نائن سیلیکٹ کرنا ہے کریئٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ لوگوں کا جو پروجیکٹ ہے وہ بن جائے گا ٹھیک ہے اس کو میں ذرا لینڈسکیپ ہی کر لیتا ہوں جی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ ڈاؤنلوڈ کے اندر آئیں گے اور یہاں پہ یہ جو آپ لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے لگایا تھا اپنا بیگراؤنڈ اس کو اٹھانے آپ لوگوں نے اور کھینج کے نا صحیح لمبا کر لینا ہے یہ اتنا فور ایگزمپل میں نے اتنا کر لیا دو منٹ کا اس کو کر لیا ٹھیک ہے تو اب آپ لوگوں نے سمپلی یہاں لیئر پہ کلک کرنا ہے یہ لیئر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے اس کے پر کلک کرنا ہے سب سے اوپر میڈیا میڈیا پہ کلک کرنا ہے اب ہی جو آپ لوگوں نے لیٹر سکرن شاٹ لیا تھا اس کے اوپر کلک کیا اور اس کو کلوز کر دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سکرن شاٹ آپ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے آ گیا ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے سمپلی پہلے اس کا سائز جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھا لینا ہے یہ اس کا سائز ہم نے تھوڑا سا بڑھا لیا ٹھیک ہے اس کو سیٹ کتنا کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا اس کو اب آپ لوگوں نے تھوڑا سا سیٹ کرنا ہے یہاں پہ یہ تھوڑے دھیان سے دیکھنا ہے آپ لوگوں نے اور اب اس کو ہم نے تھوڑا سا کر دینا ہے بڑا یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ابھی آگے جاگے اس کی سیٹنگ مزید کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ اس پیچ کے اوپر آگیا ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے ایک اور کام کرنا ہے دوبارہ سے آپ لوگوں نے کرنا ہے لیئر پہ کلک لیئر پہ kلک کریں گے اور اس کے بعد پھر میڈیا پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد پھر یہاں پہ image asset پہ کلک کرنا ہے yellow color پہ کلک کرنا ہے اور اس کو cross کرنا ہے یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کے پاس yellow color آگیا اس کو آپ لوگوں نے کھینچ کے اس کو بھی لمبا کر دیا ٹھیک ہے اب لمبا کرنا کے بعد اس کو آپ لوگوں نے تھوڑا سا عجیب size کرنا ہے اس کا یہ اس طریقے سے کر کے یہ ادھر یہ اتنے size میں کر کے دوبارہ سے آپ نے یہ یہاں پہ دیکھیں تو کروپنگ کے آپشن آ رہی ہے کروپ کے اوپر کلک کرنا ہے آپ لوگوں نے اور یہ یہاں پہ یہ اتنا سا کر دینا ہے آپ لوگوں نے یہ اتنا سا کر کے اور اس کو ڈن کر دینا ڈن ہو گیا یہ ادھر لے آنا ہے آپ لوگوں نے اس جگہ پہ اب یہاں پہ دوبارہ سے یہاں پہ آپ لوگوں نے نیچے آنا ہے اور یہاں پہ یہ بلینڈنگ کی آپشن نظر آ رہی ہے بلینڈنگ پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ملٹی پلائے پہ کرنا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جہاں پہ یہ اب ہمارا آڈیو چل رہا ہوگا اس جگہ کے اوپر ہم اس کو لے آئیں گے ٹھیک ہے تو کتنا فٹ ہو گیا زبردست ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر ہے اوکے چلیں اب ہمارا جو لاسٹ کامر رہ گیا لیئر پہ کلک کیا سوری آڈیو پہ کلک کیا اور آڈیو پہ کلک کرنے کے بعد فولڈر پہ کلک کیا ڈاؤنلوڈ پہ کلک کیا اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک منٹ کا جو آڈیو ہے آگے پلس پہ کلک کیا تو یہ اس کے نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب ذرا ہم دوبارہ سے واپس آتے ہیں اور اب ذرا اس کو پلے کر کے چیک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بس بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک یہ آیا ہے وہاں تک ہم نے یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کریں گے دوبارہ سے سنیں گے بس یہاں تک روکا پھر یہ جو ییلو پٹی تھی اس کے پر ہم نے کلک کیا اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ سپلٹ نظر آ رہا ہے اس کے پر رائٹ کلک کیا اور رائٹ سائیڈ پہ اس کو مطلب کہ یہ درمیان سے اس کو سپلٹ کر دیا یہ سب سے نیچے والا اپشن اس کے اوپر میں نے کلک کیا تو اس کے دو ٹکڑے ہوگئے اب یہ جو اگلا والا حصہ ہے اس کو اٹھا کے ہم لوگوں نے یہاں پہ نیچے لانا ہے یہاں ہی پہ انگلی سے ڈریک کریں گے یہ ادھر اور اس کو تھوڑا سا بے شک کروپ کرتے ہیں بیک کرتے ہیں اور یہ اس جگہ پہ کروپنگ کی اپشن ہے اور کروپ کر کے یہاں پہ یہ الحمدللہ رب العالمین تک لے آتے ہیں ٹھیک ہے اب ذرا اس کو پلے کرتے ہیں بس یہاں پہ یہ آیت پوری ہوئی دوبارہ سے ہم نے یلو کے اوپر کلک کیا سپلیٹ پہ کلک کیا دو حصے کیے اگلا جو ہے یہاں پہ آپ لوگوں پتہ ہے کہ الرحمن الرحیم پہ جانا ہے اس کو تھوڑا سی یوں آگے کیا اور یہ اٹھا کے ہم ادھر لے آئے یہ اس جگہ پہ اور دوبارہ سے بیک گئے اور ہم نے دوبارہ سے کروپ کے اوپر کلک کیا یہ اوپر سے کروپ اور یہاں سے ہم اس کو کھینچ کے آگے تک لے آتے ہیں یہ تھوڑا سی اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں بیک کرتے ہیں اور اٹھا کے یہ ادھر تک لے آئے ٹھیک ہے چیلنجی بیسٹ ہو گیا اب ذرا دوبارہ سے پلے کر کے دیکھیں تو یہ سیمپل آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا تو پھر میں آگے چلتا ہوں اگلے پیج پہ چلیں اس پیج کا میں کمپلیٹ کر لے اس پیج کا میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں پھر آگے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں چلیں جی ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس جو اوپر آیت تھی ظاہر سے بات ہے اب نیکسٹ آیت بھی تو آنی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو آپ لوگوں کی لیئرز ہیں سب سے پہلے تو یہاں پہ میں اس کو پکڑ کے کٹ لگا لوں تاکہ ملے یاد رہ جائے ٹھیک ہے تو یہ کٹ لگ گیا اب یہاں پہ ہم آئیں گے لیئرز کے اوپر یہ دیکھیں یہ ہماری اوپر لیئرز جو اس کو میں نے پکڑ کے حلقہ ایسا ایسا کی ہے تو اوپر وہ سکرین شوٹ والی لیئر پڑی بھی ہے ٹھیک ہے اس کو پکڑا سکرین شوٹ والی کو اس کو سپلٹ کیا یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو آپ لوگ ہم نے قرآن کی اگلی آیات یہاں پہ لانی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو اٹھائیں گے اس کو اوپر لے جائیں گے یہ کناب دعا یہ کنستائین تک آ گیا تھا تو یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ٹھیک ہے یہ اتنا رکھیں گے ٹھیک ہے تاکہ ہمارے پاس اب اہدن السرات المستقیم سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اوکے تو یہاں پہ اب آئیں گے اس سالٹ کو یہ پیلی جو پٹی ہے اس کے پر کلک کریں گے یہاں پہ اس کو اٹھا کے لائیں گے اہدن السرات المستقیم کے اوپر اس کو تھوڑا سیٹ کریں گے یہ اس زگا پہ بلکہ اس کو تھوڑا سائز بڑھا کرتے ہیں یہاں پہ بیک پہ آئیں اس کو سیلیکٹ کریں اور کروپ کے اوپر آتے ہیں تو کروپ کے اندر آپ لوگ اس کو سائز چھوٹا بڑھا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹنشن نہیں لینی آپ لوگوں نے یہ اس طرح سے ٹھیک ہے نیچے والے سے یہ اتنے کر کے بیک آئیں گے اس کو اٹھا کے تھوڑا سی یہ ادھر اوپر کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ سیٹ ہو گیا اب ذرا آپ لوگوں نے ایک بار پیچھے سے ہو کے سن لینا ہے تاکہ پھر میں آگے جب جاؤں تو آپ لوگوں کو سمجھ آجئے اوکے اب ہمارا یہ والا کام فٹ ہو گیا ہم نے جسٹ کیا کرنا ہے آڈیو کو آڈیو کے حساب سے پیلی پٹی کو کلپ کرتے جانا ہے ٹھیک یہاں پہ آپ دیکھیں لمبی آیت ہے تو اس کو بشک آپ لوگوں نے اس طرح سے سیٹ کرنا ہے کہ یہاں پہ بھی لگ جائے اور یہاں پہ بھی لگ جائے کیسے آئیں آپ لوگوں کو سکھاتا ہوئی یہ اتنا کیا آپ لوگوں نے دوبارہ سے کراپ کے اوپر آئے کراپ کے اوپر آنے کے بعد یہ اتنا کر دیا ٹھیک ہے یہ تھوڑا ساگے کر دیں اتنا کر دیا اوکے یہاں پہ اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہ اس جگہ پہ ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لوگوں جیسے کلک کریں گے یہ تین ڈاٹس تین ڈاٹس کے اوپر کلک کریں اور یہاں پہ سب سے اوپر نظر آ رہا ہے ڈبلیکیٹ ڈبلیکیٹ کریں گے یہ اس کے نیچے ایک اور بھی آ جائے گی اس کے مطلب کہ یہ لیئرز بن جائیں گی اس طریقے سے تو یہ جو اس کے اوپر آ گئی ہے اس کو اٹھا لینا آپ لوگوں نے یہ دیکھیں اور دوبارہ سے بیک آئیں گے اور یہاں پہ اس کے اوپر کلک کیا کروپ کے اوپر کلک کریں گے اور اس کو اٹھا کے تھوڑا سا لمبا کر دیں گے سمپل سمپل چلیں اب ذرا اس کو پلے کریں یہ دیکھیں بس یہاں پہ ہماری برابر ہوگی یہاں پہ ایک ایک کر کے اس پہ کلک کیا ٹرم اینڈ سپلیٹ پہ کلک کیا یہ والا اس پہ کلک کیا رائٹ سائیڈ تک سارا ٹرم نیچے آئے اس کو کلک کریں ٹرم اینڈ سپلیٹ رائٹ سائیڈ پہ سارا سپلیٹ سکرین شارٹ کو پکڑیں ٹرم اینڈ سپلیٹ رائٹ سائیڈ پہ سارا سپلیٹ ییلو پٹی کو پکڑیں اور ٹریمنٹ سپلٹ رائٹ سائیڈ پہ گیا آڈیو کو پکڑیں اور بس آڈیو تو اتنے ہی آنا ہے ٹھیک ہے اس کو بشک پکڑ کے یہ اتنا کر لیں اوکے تو آپ لوگوں کی پورے قرآن کی ایک سورہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے سمپلی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ شیئر کا بٹن ہے اور اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر کے اپنی ویڈیو کر لینی ہے سیف تو آپ لوگوں کو پروسس سمجھ آ چکا ہوگا اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ اس کو وائرل کرنے کا طریقہ اور دوسری بات کر لیتے ہیں کہ جن کو قرآن پاک پڑھانا آتا ہے وہ اس سے کیسے بینفٹ لے سکتے ہیں سمپل سا کام ہے بھائی جان کہ جیسے ہی یہ ویڈیو اینڈ ہو یا شروع ہو یا نیچے چھوٹا سا کر کے آپ لوگوں نے صرف ایک ٹائٹل لکھ دینا ہے کہ جو لوگ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں وہ اس ویڈ سیپ پہ رابطہ کریں اب کیونکہ قرآن پاک کی ویڈیو کے اوپر انٹرنیشنلی پوری دنیا سے ویوز آتے ہیں سی دی سی جو بات ہے ٹھیک ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو کسٹومر ملتا نہیں ہے جو قرآن کی ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو قرآن کی ویڈیوز میں یہ انٹرسٹ ہوتا ہے اور وہ اپنے بچوں کو قرآن ہی پڑھانا چاہ رہا ہوتا ہے ویڈ سیپ نمبر آپ لوگوں کا گون ہوگا اس پہ جب وہ آپ سے رابطہ کریں گے تو اچھے ریٹ کے ساتھ آپ لوگوں نے ان کے ساتھ بات کر لینی ہے اور ان سے جو بھی ہدیعہ ہو وہ ہدیعہ لے لینے اور ان کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے تو بھائی اتنا کسٹومر آپ لوگوں کے پاس آئے گا کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے اگر آپ لوگ کی ایک ویڈیو بھی نکل جاتی ہے تو اب بات آ جاتی ہے اس ویڈیوز کو وائرل کیسے کرنا ہے نہائیت آسان طریقہ نہائیت آسان طریقہ سورہ فاتحہ ہے نا اپلوڈ کریں ویوز نہیں آتے پھر اپلوڈ کریں ویوز نہیں آتے پھر اپلوڈ کریں پچاس ساٹھ ستر بار اپلوڈ کر دیں دیکھیں ان میں سے جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے سورہ فاتحہ کی وہ رہنے دے بقائے سارے ڈیلیٹ کر دیں اس کے بعد دوسری سورہ کریں سیم جب تک آپ لوگوں کا چینل مونٹائز نہیں ہوتا چینل جب مونٹائز ہو جائے اس کے بعد ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کرنی ورنہ ری یوز کونٹینٹ آ جائے گا اور چینل فش ہوں ہو جائے گا تو یہ بڑے مزے کی ٹرک تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بلکل فری میں شیئر کر دی آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو میں بہت کچھ سیکھا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنے بھائی کو جب قرآن کی ویڈیوز بنائیں گے اور تلاوت سنیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات